بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر آپ سے شیٹ کے بارے میں جب ہم آرڈر شیٹ کے سی منٹین کرتے ہیں یا آرڈر شیٹ جب ہم کسی اپنی پروڈرٹس کی ہول فیل موڈل میں جب ہم برینڈ سے یا ڈسٹیبیوٹر سے پروڈکٹ آرڈر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ہمارے بات سے مخصوص بجڈ ہوتا ہے اس بجڈ میں ہمیں آرڈر کرنا ہوتا ہے اس کے لیے یہ شیٹ ہے اس میں آپ اپنے آرڈر کے مطابق اپنی پرائز اپنے ایماؤنٹ کے مطابق اس میں آرڈر کر سکتے ہیں جیسے اگر آپ کے پاس ٹوٹل ایماؤنٹ جتنی ہینڈ میں ہے جتنی آپ کے پاس ہے جیسے آپ کے پاس ہے ٹیل ہنڈرڈ پاؤنڈز یہ آپ کے پاس ٹوٹل ایماؤنٹ ہے جس کا اپنے آرڈر کرنا ہے آپ کا پی آؤٹ آیا ہے جو بھی آپ کے پاس ایماؤنٹ پڑی ہوئے اور آپ نے اس میں پروڈکٹ پرچیس کرنی ہے میں یہاں پہ کوئی بھی پروڈکٹ لیتا ہوں سے برشز ہیں چیک ہے اس کی سورسنگ پرائز آپ کو پڑھ رہی ہے ٹوٹل کی اور وہ کیس پانٹنی میں جو ہے اس میں ایک کیس کو ایک کیس میں یہ سکسٹی پیسیز ہیں اور آپ نے اگر تین کیسز آرڈر کرنے ہیں ان کیسز تو یہ آگے آپ کو اس کی سورسنگ پرائز پلس بیٹ پھر آگے آپ کے ٹوٹل کتنے یونٹس ہو گئے پھر آپ کی کیس پرائز کتنی ہو گئی وہ ہی بتا دیا پھر ٹوٹل انیونٹری کوسٹ یعنی جو تین کیسز آپ نے پرچیس کی ہیں اس کی کوسٹ کیا ہو گئی اور پھر جو آپ نے اس کے میں بیٹ پلس ہو گیا کیسے جیسے جیسے اپنے آرڈر کرتے ہیں پروڈکس کو کم زیادہ کرتے جائیں گے تو یہاں پہ آپ کی جتنی اماؤنٹ ہوگی جو آپ نے ہندرڈ پاؤنٹ لکھی تھی وہ یہاں پر آپ کو شو ہوتی جائے گی کم ہوتی جائے گی یعنی آپ کو پتہ پڑے گا کہ ابھی میرے پاس کتنے پیسے رہ گئے یا میں اس کو کس طرح سے منز کر سکتا ہوں کس کا اور کم کر سکتا ہوں کس کا زیادہ کر سکتا ہوں جیسے دوسری پروڈکٹ ہے کوئی بھی اٹھا لیتا ہوں جیسے کوئی بھی ٹیپ ہو گئی وہ ہو گئی وہ آپ کو اگر ایک پروڈکٹ پڑھ رہی ہے اور وہ ایک کیس میں ففٹی پیسز ہیں اور آپ نے چار کیسے جس کے بھائی کر لیے تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ٹوٹل ٹو ہنڈرڈ یونٹ ٹوٹل ٹو ہنڈرڈ پیسز ہو گئے اور ایک کیس کے ٹو ہنڈرڈ پاؤنڈ پرائیس ہے ٹوٹل اینڈرڈ کی ہے اور آپ کو ٹو ہنڈرڈ سکسٹی کی پر یہ بھی دیکھیں آپ کے پاس بجٹ ہے ٹو ہنڈرڈ پاؤنڈ لیکن اگر آپ یہ چار کیسے پرچیز کرتے ہیں اور تین ایک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پر جو امونٹ آپ کے پاس تھی ہو آپ مائنس میں چلے گئے تو اس کو آپ کم کر کے اگر تین کر دیتے ہیں تو تین کیسے آپ پرچیز کر سکتے ہیں جو بچیں گے وہ ون ففٹی سکس پاؤنڈ بچیں گے تو اگر آپ ون ففٹی سکس پاؤنڈ کا بھی کہتے ہیں کہ میں اس کے بھی لے لوں پرودکٹ تو آپ اس کو چار کیسز کر کر دیکھیں تو دیکھیں یہ آپ کی آگر آپ کو چار کیس لیتے ہیں اور یہ تین کیسے لیتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر فورٹی ایٹھ پاؤنڈ بچ کے اب یہ جو دو پروڈکٹ آپ نے دیئے ہیں آپ نے اس کا پروفٹ مالزن نکالا ہو گا میں کیا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ اگر یہ میری سیل ہوتی ہے تو اس کی کتنی کتنا پروفٹ بچ رہا ہے جیسے اگر یہ برشیس کی میں بات کر رہی ہے دیکھیں یہاں پہ آگے برشیس تو اگر میں اس میں کہتا ہوں کہ یہ اس میں میرے کو اگر آپ کو 1.25 کا پروفٹ ہو رہا ہے پھر دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ 300 پروفٹ آو کو بتا رہا ہے اسی طرح اگر ٹیپ کی بات کریں تو اس پہ دیکھیں اس پہ دیکھیں آپ کے پاس اگر آپ کہتا ہے کہ میرے پاس 0.90 کا پروفٹ آتا ہے میں فر ایزامپل کہتا ہوں کہ اس میں دیکھیں اگر آپ اس کو انٹر کرتے ہیں تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو جو ٹوٹل انوینٹری ہے اس پہ آپ کو جو ٹوٹل پروفٹ آئے گا وہ فور ٹیٹی فائف پاؤنڈز کا آئے گا تو اس طریقے سے آپ اس شیٹ کو مینج کر سکتے ہیں اور اس میں آپ جتنی بھی آپ کے پروڈٹس ہوئیں جتنی بھی آپ کا بجٹ بن رہا ہو وہ آپ اس میں کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اچھا اگر ادھر بھی آپ دیکھیں یہ آپ کو ٹوٹل انوینٹری کی کوسٹ بتا رہا ہے کہ نائن سکسٹی کی آپ کی انوینٹری پڑی آپ کو ویٹ کے ساتھ آپ کو اس کی اتنی پریس پڑے گی جو ویٹ آپ پیٹ کریں گے اس آرڈر کے اوپر وہ ون نائنٹی ٹو پاؤنڈ ہے اور جو آپ ٹوٹل نمبر آف کیسز آپ کے آگئے وہ سیمن کیسز آگئے ٹوٹل نمبر آف یونٹس یعنی دونوں کیسز میں آپ کے ففٹی اور سکسٹی یہ جتنے بھی کیسز کی یونٹس آگئے تو ٹوٹل یونٹس آپ کو ہو گئے ٹری نائنٹی تو یہ تھوڑا سا شیٹ تھی جس کے جس کے جس میں آپ اپنے آرڈر کے حساب سے اپنے ایڈجسمنٹ کر کے اپنا آرڈر پیس کر سکتے ہیں تو یہ تھوڑی سی میں نے بنائی تھی ہول سیل کے لیے کہ میں خود بھی یوکی میں ہول سیل کے کام کر رہا ہوں تو میں نے کہا کہ یہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تاکہ آپ بھی اس طرح کی شیٹ بنا کے تو آپ آسانی سے اپنے کلکولیشن کر سکیں تھینکیو جی تھینکیو سو مچ